موسیقی السلام علیکم الکائران نیوز چینل میں آج ایک بار پھر خوش آمدید بڑھتے ہیں آج کی نیوز کی طرف ترک صدر رجب تویب اردوان اور سعودی حکمران شاہ سلمان نے تعلقات میں بہتری پر اتفاق کیا ہے استمبول میں قائم سعودی سپارت خانے میں جمال خاشکری کی قتل کی بعد یہ ایسا اولین رابطہ تھا ترک صدارتی دفتر کی طرف سے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب بتایا گیا کہ اردوان اور سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی دوران باہمی تعلقات کے علاوہ جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس کی بارے میں تبادل خیال کیا بیان کی مطابق صدر اردوان اور شاہ سلمان نے بات چیت کی دروازے کلے رکھنے پر اتفاق کیا تاکہ باہمی تعلقات میں بہتری لاسکے اور مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے سعودی سربراہ میں جی ٹوینٹی اجلاس ترک صدر رجب تویب اردوان اور سعودی شاہ سلمان کی درمیان یہ ٹیلی فونک رابطہ جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس کی موقع پر ہوا دنیا کی بیس طاقتور درین معیشوں کا یہ سربراہی اجلاس اس برس سعودی دار الحکومت ریاض میں ہو رہا تھا اس دو روزہ اجلاس کا آغاز 21 نومبر کو ہوا تھا ترک صدر اردوان عالمی وقت کی مطابق دن ایک بجے بزریہ ویڈیو لینگ اس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے امریکہ کی محکمہ انصاف کی مطابق امریکہ میں اسرائیل کیلئے جاسوسی کرنے کی جرم میں انیس سو فچسی سے قید امریکی شہری کو جمعے کو پیرل پر اسرائیل جانے کی اجازت دے دی گئی ہے جوناتن پولارڈ اسرائیل کو خفیہ امریکی دستاویزات فراہم کرنے کی جرم میں تیس برس تک امریکہ کی جیل میں قید رہے ہیں انہیں پیرول پر دوہزار پندرہ میں رہا کیا گیا تھا میکسیکو میں گزشتہ ہفتے شدید بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب کی باعث تباس کو صوبے میں سترہ اور یاپاس میں باعث افراد ہلاک ہو گئے ہیں دونوں صوبوں میں موصلہ دار بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب اور لرزشی ارازی سے بیسیوں مکانات زیر آب آ گئے اور ہزاروں افراد امدادی ٹیموں کی مدد سے محفوظ مقامات کو منتقل کر دئیے گئے ہیں قطر کی دار الحکومت دوحا میں امریکی وزیری خارجہ مائک پومپیو نے افغان تالیبان کی وفت سے اہم ملاقات کی خبر رسائی جنسی کی مطابق امریکی وزیری خارجہ مائک پومپیو نے دوحا میں تالیبان اور افغان حکومتی وفوت سے ملاقاتوں میں امن عمل اور افغانستان میں تشدد میں کمی پرتبادل خیال کیا قطر میں موجود مائک پومپیو نے دونوں وفوت سے علاہدہ علاہدہ ملاقات کی طالبان وفت نے ملہ عبدالغنی برادر کی سربراہی میں مائک پومپیو سے ملاقات کی دونوں وفوت سے ملاقات میں مائک پومپیو نے دوہہ میں جاری بین الافغان مذاکرات اور افغانستان میں تشدد میں کمی پر بات چیت کی آپ کو بتاتے چلے کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس سے پہلے قطر کی امیر شیخ تمیم بن حمد سونی اور قطری ہم منصف سے ملاقات میں علاقائے اور عالمی امور پر تبادل خیال کیا ہم اپنی دوست اور اتحادی ممالک سے مزید پختتاؤن کی خواہہ ہیں صدر اردوان کوئی بھی باعزت ملک جمہوری ترکی سے دشمنی کو اپنی زندگی کا جزو بنانے والے دشدگرد تنظیموں کی کٹپتلی بننی کو قبول نہیں کرے گا صدر رجب طیب اردوان نے دوست و اتحادی ممالک کی ساتھ مزید تعاون کی خواہش کا اظہار کیا ہے جناب اردوان نے اپنی سیاسی جماعت کی کٹاہیوں افیون قارحصار باتمان اور سیئت ساتھ بھی زلی کا نوشن سے خطاب کیا انہوں نے اس موقع پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد نہ اندرون ملک اور نہ ہی بیرون ملک کسی سے جگڑا کرنا ہے ہم اپنی اتحادیوں کی ساتھ مضبوط باہمی تعاون کی خواہہ ہے ہم یورپ یونین سے ہمارے ملک کی ساتھ دشمنی مول لینے والوں کا آلہ کار بننے کی مطمئنی ہے ہم اپنے آپ کو یورپ کی اندر دیکھتے ہیں اور اپنی مستقبل کا یورپ کی ساتھ مل کر تعین کرنے کا تصور کرتے ہیں ترکی کی امریکہ کی ساتھ طویل المدت اور قریبی تعلقات کو فعال طریقے سے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کرنے والے صدر نے بتایا کہ روس اور ایران کی ساتھ ہماری تاریخی روابط قائم ہے جنہیں ہم نظرانداز نہیں کر سکتے ہماری مسلم امہ اور ترک برادری کی ساتھ بھی دیرینہ تعلقات استوار ہے کسی کو بھی اس تصویر کے اندر ترکی کو جھوٹ موڑ کی پلندوں کی ساتھ دمکیاں دینے کا حق حاصل نہیں ترکی کی کسی بھی ملک اور ادارے کے ساتھ سیاسی و سفارتی طریقے سے حل نہ کیے جا سکنے والے مسائل نہ پائے جانے کی توضیح کرنے والے صدر نے بتایا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی باعثت ملک جمہوریہ ترکی سے دشمنی کو اپنی زندگی کا جزو بنانے والے دشدگر تنظیموں کی کڑپتلی بننے کو قبول نہیں کرے گا مذہب کے خاطر شعبز کو الویدہ کہنے والی بارتی اداکارہ کی شادی ہو گئی بیک باس سیزن چھے سے مشہور ہونے والی بارتی اداکارہ سنہ خان نے اکتوبر میں مذہب کی خاطر شعبز چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اب انہوں نے بارت ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک عالمی دین سے شادی کر لی ہے آج کیلئے بس اتنا ہی بہت شکریہ